ویسے امی یہ زہرہ آنٹی کافی تیز لگی مزاک مزاک میں دل کی ساری باتیں کر گئیں کیا ضرورت ہی ان کو فرقان سے یہ کہنے کی کہ ابھی تو منگنی ہوئی ہے کونسی شادی ہو گئی ہے کونسا نکاح ہو گیا ہے آخر وہ بھی تو ہمارا سوسرالی رشتہ دار ہے اگر برا مان جاتا تو نہیں فرقان نے برا نہیں مانا ہوگا اچھا لڑکا ہے وہ ویسے بھی بٹا باہت کرنے والوں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے رشتے جڑتے ہیں تو ایسی ہزاروں باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری تو پوری زندگی گزر جائے گی لوگوں کی باتیں نظر انداز کرنے میں جہاں پھل ہوتے ہیں نا تبسوں پتھر بھی وہیں آگے گرتے ہیں بیٹھا لیکن تسلی مجھے اس بات کی ہے کہ امیر اچھا لڑکا ہے بہت سلچہ ہوا بہت تمیزدار اپنے کام سے کام رکھنے والا اور کیا چاہیے امیر امیر میں نے تو ایک بات اور نوٹ کی اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے چائے کا دوسرا کب بھی نا یہ امی سے پوچھ کر پیتا ہوگا بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی لڑکے میں پوچھیں کیسے کیسے دیکھیں جو لڑکے اپنی ماں کے اشاروں پر چلتے ہیں نا شادی کے بعد وہی لڑکا بیوی کی سب سے زیادہ جیہ زوری کرتا ہے میرے اکبار کو ہی دیکھ لیں شادی سے پہلے اپنی اممہ کی ساری باتیں مانتا تھا وہ آپ میری بس اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھی کریں آمین میں اپنے پوتے کے ساتھ آؤٹنگ پہ لیے گئی تھی پتہ ہے ہم لوگوں نے شاپنگ کی پھر کھانا کھایا سچھی بہت مزا آیا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا یہ اچھا ہے ہماری بیٹے نے ہم سے تو کبھی نہیں پوچھا کہ چلو مات میں گھما کے لیے آتا ہے اور آپ میں کہ بڑا گھما رہا ہے آپ کو دیکھو بیٹا بچہ جس سے پیار کرتا ہے نا اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے ہم میرے اندر تو کانٹے لگے ہوں یہ تو تمہیں بہتر بتا ہوگا آپ جا کب رہی ہیں میری جانے کی بات چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھرکان کے لیے جو لڑکی دیکھی تھی اس کا کیا ہوا وسیم صاحب کی تبیر ٹھیک ہو تب کچھ بات کریں نا جبکہ لڑکی والوں نے ٹھیک تھا گدار کیا ہوا ہے ہم سے آج میں بولوں نا کہ اپنی لڑکیاں چھوڑ کے جائیں یوں چھوڑ کے جائیں گے بری بات ہے بیٹا کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو سچ تھا وہ بتا دیا اور میری بیٹے لاکھوں میں ایک ہیں پورا جہاں بھی گھومیں گے نا تو فرکان جیسا ارکانی ملے گا ہوں بیسے آپ کب جا رہی ہیں ارے بیٹا مجھے ایک دو ضروری کام نمٹانے ہیں وہ ہو جائیں پھر میں چلی جاؤں گی مگر تمہیں کس بات کی جلدی ہے کب جا رہی ہیں کب جا رہی ہیں کب جا رہی ہیں کب جا رہی ہیں خیر آپ کے بیٹے کا گھر ہے جب تک دل چاہتا ہے آپ رہی ہیں ظاہر ہے میرے بیٹے کا گھر ہے جب تک دل چاہے گا نا میں یہاں رہوں گی ایسے یہ ایوشین سو کر اڑ گئے ہیں اڑ گئے ہیں طیبہ سے پون پہ بات کر رہی ہیں اچھا اچھا میں وہیں جا کے مل لیتی ہوں مجھے بھی کافی دن ہو گئے ہیں طیبہ سے بات نہیں کی اف اللہ یہ بڑی بھی تو چپکے ہی رہ گئی ہیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں